آداب و خوش آمدید قابل اعترام صدر جلسہ پروفیسر شکیل احمد صاحب پرو وائز شانسلر مانو آج کے قلیدی خطوے کے مقرر معروف معلم مقبول مصنف عزت ماب عالی جناب پروفیسر احجوائی صدیقی صاحب میرے صوبے کے صدر ڈاکٹر شاہد رزا صاحب دینز، ڈریکٹرز، ہوڈیز، اسٹوڈنٹس میرے صادی ای بھرنڈی ایسیاعی ہوگا وہاں بیسی کرلی کو ٹوٹرابلرز بیدرز بیدرز ین ڈبلپنگ ڈیو ای مس ڈیو ایڈیو ایسیوں ڈیو ایسیانی آج کیونک مگدم کرتا ہوں جو میرے ساتھی انجیو سے تعلیم داروں سے ہیدر آباد سے بھی آئے ہیدر آباد کے بہر سے بھی آئے ڈلی سے بھی آگرا سے بھی پٹنا سے بھی تلنگانا سے بھی آندھ پردیش سے بھی آپ سب کا اس دو روزہ قومی سیمینار میں میں ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں ساتھیوں سیمینار کی تھیم کے اعتبار سے بھی فیض صاحب کی اس نظم نے واضح کر دیا ہے کہ سیمینار کیا ہے اور میرے بعد جب پروفیسر ایچ وائی صدیقی صاحب اس پر اپنا خطبہ پیش کریں گے تو اور سمجھ میں آ جائے گا تو میرا کام مختصر طور پر پورا ہو چکا ہے برحال میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ آج یہ سیمینار اور تقریب ان ایک مہینے سے مانو میں سیمینار اور کانفرنسز کی باہر ہے اور میں سمجھتا ہوں شاید ہی کسی تعلیمی ادارے میں اس طرح ہوا ہوگا کہ ایک طریقے سے شاید کوئی بھی شعباب بچا ہے ہمارا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ بچا ہے جہاں سیمینار اور کانفرنسز نہ منعقیت کیے جا رہے ہوں آج ہو رہے ہیں آنے والے دس دن میں اور ہوں گے میں اس کے لیے اپنے محترم وائز شانسلر صاحب کا دلی طور پر شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ہم سب ان کو اس بات کی بدھائی دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک نیا ماحول ہم نے تیار کیا ہے اس کے لیے پروو وائز شانسلر صاحب کا بھی شکریہ شاہد رجل صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے شام میں فون آیا کہ بھائی کرنا ہے مجھ سے بھی بات ہوئی میں نے کہا اور شاید چیلنج کو ہم لیتے ہیں تب ہی وہ مضبط مواقع تیار ہوتے ہیں اور آج یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں وقت کا ہی کرم تھا کہ پروفیسر ایچ بائی صدیقی صاحب جیسے ان سے کہا گیا فوراں اس کے لیے تیار ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماحول آج تیار ہوا ہے یہ صرف اس سال کے لیے نہیں ہوگا شاید اس سے ہم سب شعبات المختلف شعبوں کے صدر اس سے سبق لیں گے اور آنے والے سالوں میں یہ رسم بن جائے گی کہ نہ صرف پھر ہم یونیورسٹی کے پیسے سے اپنے بھی ذرائع وسائل ڈھونڈ کر اور لائیں گے اور اس سے بھی بڑے پیمانے میں سیمینار اور کانفرنسز ہوں گے میں اس کے لیے پورے اپنی جو ہماری ایڈمسٹریشن کی ٹیم ہے وائس چانسلر پرو وائس چانسلر پورا محکمہ اس کے لیے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تعریف یہ بھی یہ دیکھئے شاید نے کہا کہ سمینار بھی کرنا ہے اور مارچ سے پہلے مکمل بھی کرنا ہے کیونکہ وہ بھی ڈسیپلن ہم سب یونیورسٹی میں تیار کر رہے ہیں کہ فنینشل ڈسیپلن بھی ہمارے ساتھ ہو ہر اعتبار سے ہو سمینار کے حوالے سے اس ڈپارٹمنٹ کے قیام سے ہی جو اپروچ رہی ہے پروچ یہی رہی ہے کہ ہم ویسے سوشل ورک کے نمائندے تیار کریں جو ترقی پسند اصول اور اقدار میں یقین رکھتے ہوں اور اس کے لیے پروفزر ایچوائی صدیقی صاحب کا ڈپارٹمنٹ میں آنا اور شاید ذکر کر رہے تھے آپ کی خاص بات یہی ہے کہ نہ صرف آپ آپ کی جو سلائیت اور آپ کا جو مقام ہیں آج کی تاریخ میں بھی آپ کو ہر ادارہ خوشی خوشی بلانے کے لیے تیار رہتا ہے آپ نے اس وقت بھی ہیدر آباد میں نیا ڈپارٹمنٹ تھا چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ابھی پیروں پہ بھی نہیں کھڑا ہوا تھا آپ تب یہاں آئے اسی طریقے سے مجورم جیسی جگہ ان نورتیس کے علاقوں میں بھی آپ نے اسی نئے ڈپارٹمنٹ کو مدد کی اور ڈپارٹمنٹ ڈبلپ کیے یہ آپ ہی کا کرم ہے سر کہ آج ڈپارٹمنٹ اس طریقے سے میں سب کی پرمیشن سے چاہوں گا کہ آج کے سیمینار ہم سر کی نظر کرتے ہیں اور اسی اعتبار سے جب ہمارا کریکلم بھی ڈبلپ ہوا اس میں بھی بڑا زور رہا کہ ہم سمجھیں مارجنلائزیشن کیا ہے مارجنلائز طبقات کیا ہیں اور کریکلم بھی روائز ہوا سر کی قیادت میں کئی بار روائز ہوا اور پھر جب یونیورسٹی ہماری سی بی سی اس میں آئی ہوئے ہمیں موقع ملا تو میں سمجھتا ہوں ہم نے اتنے آپشنل ڈسپلین سپیسپیک الیکٹیوز پیپرز تیار کیے کہ ہر طرح کے ہاشے کے طبقات کو ہم کبر کر سکیں تو یہ کہ یہ بڑا کرم ہے کہ سیمینار کی ذریعے آج ہم دوبارہ اس کو ری ویزٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری سمجھ کہاں تک پہنچی ہے تھوڑا سا آخر میں میں ضرور سیمینار کی تھیم سوشل ورک مارجنلائز گروپس کے اعتبار سے صرف اتنا ضرور کہوں گا کیونکہ یہاں ہمارے سوشل ورک کے بھی ساتھی ہیں جو سوشل ورک سے اس طریقے سے تعلیمی اعتبار سے باوستگی نہیں رکھتے وہ بھی ساتھی ہیں میں ضرور کہنا چاہوں گا ساتھیو حاضرین کہ سوشل ورک سے جو ہمارا مطلب ہے مطالبہ ہے یہ پیشے ورانہ سوشل ورک سے اور یہ وہ پیشے ورانہ سوشل ورک ہے جو موڈرن انڈیسٹل سوسائلٹی کا پروڈکٹ ہے جو ایک پیشہ ہے اور جیسے سبھی پیشے ورانہ عمل میں ہوتا ہے اس کی اپنی خصوصی تعلیم ہے مہارت ہے خصوصی اخلاق اور اقدار ہیں اصول ہیں جو آپ کے رویے اور عدد عمل کو تہار کرتے ہیں اس سے مطلب ہمارا قطع اس سوشل ورک کا نہیں ہے جو عام فہم عام زبان میں سمجھا جاتا ہے بلکہ آج تو ایک نیا دور ہے جس کو ہم پوشٹ روتھ کے دور کے اعتبار سے کہیں گے کہ جہاں ہم ہر چیز کو پرانے دور میں دیکھ رہے ہیں آج بات ہو رہی کہ سوشل ورک کا بھارتی کرن کیا جائے ہم ڈھونے سوشل ورک کو اپنے انشینٹ اور میڈبل ٹائم میں معاف کیجئے گا ہمارا اس سوشل ورک سے باستہ نہیں ہے ہمارا پیش برانہ سوشل ورک سے ہاں ہم اپنی تاریخی پسے منجر میں جاتے ہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سی سماجی تحریکیں رہی ہیں جس سے ہم ضرور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تبدیلی کیسے آتی ہے لیکن اب آج کے دور میں ہیومن رائیڈز نیا کنسپٹ ہے لیکن آج میں ہیومن رائیڈز کو اسوک کے دھمہ اور اورنگزیب کی جنگوں میں دیکھنے لگوں تو وہ بے مائنے ہوگا ہاں ضرورت یہ ہے کہ ہم اس سے ضرور دیکھیں کہ قتلیام نہ ہو مندر و مسجد توڑے نہ جائیں وہ سبق ضرور لے سکتے ہیں اسی اعتبار سے سوشل ورک میں بھی ہم انشینڈ میڈبل مارڈن میں جو مختلف تحریکیں چلی ہیں ان کو پڑھاتے ہیں مقصد ہے یہ سمجھنے کا کہ آئیڈیلوجیز فور سوشل چینج کیا ہوتی ہیں تاکہ نئے دور میں جب ہم کام کریں ان سے سبق لے سکیں اسی اعتبار سے مارجنلائز گروپس کے اعتبار سے سوشل ورک کی ارتقہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا تعلق مارجنلائز طبقات سے ہی رہا ہے لیکن مارجنلائز طبقات کو بھی ہم نے سمجھنے میں بہت وقت لگایا صدیقی صاحب یہاں ہیں زیادہ اور نہیں بولوں گا ایک وہ بھی دور تھا جب ہم نے سوشل ورک کی شروعات غریبوں سے کی سلم سے کی انگلینڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور تب یہ سوچا جاتا تھا غریب غریب ہے اس لیے نہیں کہ اس کا ذرائع و وسائل ہیں اس لیے کیونکہ غربت اس کے دماغ بہا بھی ہے پاورٹی لائز ان دی کریکٹر پاورٹی نہیں پاوریز بز دی پرابلم بھلو سوچا جاتا ہے اس کی ذہنیت ہے کیفیت ہے جس کے وجہ سے وہ غریب بنا ہوا دور بدلہ آج سمجھ یہ بھی ہے کہ غریب غریب اس لیے بھی ہے کہ سمجھ نے دھانچہ ایسا بنا دیا ہے ہمارا اسٹرکچر ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اس حالات میں ہیں تو مارجنلائزیشن کی بھی پرتیں در پرتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب اسی ہندوستانی سماج کی پروڈکٹ ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہماری زبان میں اتنا مارجنلائزیشن کی اناثر موجود ہیں ہم نے بہت بقت تک ایک کئی طبقات کو نام ایسے دی جن کو گالی بنا دی تو زبان میں بھی وائلنس ہے تو مارجنلائزیشن کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے پرد در پرد سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی بار اور خاص طور سے سوشل ورک میں ہم کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق سماجی انصاف انسانوں کا انسانی قدر و قیمت کے اقدار پر یقین کرتے ہیں لیکن کئی بار جب ہم حاشیاتی طبقات کے ساتھ کام کرنے جاتے ہیں اور جب ان کی ویلیوز اور ہماری ویلیوز مختلف ہوتی ہیں تو کئی بار ہم وہاں فصل جاتے ہیں تب یہ پیشے وران اقدار ہمیں مضبوط کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں آج کے سمینار میں صدیقی صاحب کے کنوٹ ایڈریس کے بعد اور جو بحث ہوں گی تقریباً چالیس پیپرز ہمارے پاس آئے بہت سے انجیوز کے ساتھی میں سمجھتا راستے میں ابھی آ جائیں گے اور جب اس پر بحث ہوگی تو مارجنلائیزیشن کو جو دیکھنے کا طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویز آف سینگ اس کو ہماری شاید اور نظر کھلے گی یا جس کو آج پوسٹ مارڈن دور میں ہم کہتے ہیں کی میکنگ تی فیملیئر ویزیبل جو عام دیکھ را ہے اس کو بھی اور ویزیبل بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی بار ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے ہمیں اپنے مظلوم ہونے کا بہت احساس ہوتا ہے لیکن مظالم کرتے وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے تو کئی بار ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل ورکرز جب مظلوم طبقات کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ ہم خود اس ظلم کرنے میں ملابس نہ ہو جائیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں اس لیے سوشل ورک میں ضروری ہے انٹروینشن سے پہلے ہماری سمجھ ضروری ہے فیض صاحب کی بات ہوئی فیض صاحب نے کب کہا کہ کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ اے غم دل اے غم کا جو سفینہ اے کہیں تو رکے مظالم کا سلسلہ کہیں تو جا کے رکے ہم شاید روکنے میں کتنے کارگر ہوں اس سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اس کی سمجھ تو بنا لیں وہ احساس تو پیدا کر لیں وہ حساسیت تو آ جائے مجھے لگتا ہے کہ آج کی جو ڈیلیوریشنز ہوں گیں ہمیں اس میں ایک نئی روشنی نئی نظر ضرور ملے گی ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور جس سے ہماری سوشل ورک کے طلبہ کی بھی ایک سمجھ بنے گی جو کل کو مختلف تنظیموں میں جب کام کریں گے تو ایک بہتر انسانی حقوق پرست سماجی انصاف پرست سوشل ورک کے کارکن کے احساس سے وہ کام کریں گے آپ سب کا ایک بار پھر سے اس میں میں خیر مقدم کرتا ہوں شکریہ بہت بہت شکریہ پروفیسر محمد شاہد صاحب اب میں اس سمینار کے کی نوٹ سپیکر معروف مشہور مقبول پروفیسر اچوائی صدیقی صاحب کو بہت ہی آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ اس پوڈیم پر تشریف رانے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس سمینار پر اپنا کاریدی خطبہ پیش کریں اور سر کی نظر میں ایک شیئر کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی میں ان کو بلانا چاہتا ہوں کہ وائے بز میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں دوشی نہ رہی پروفیسر اچوائی صدیقی صدر محترم پروفیسر شکیل احمد صاحب خواتین و حضرات و میرے نوجوان ساتھیوں طلبہ و طلبہ میرے خیال سے فیض کی نظم سننے کے بعد کسی اور قدبے کی کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں رہتی اس نظم کو سننے کے بعد میری آنکھوں میں آج چوہتر سال کی عمر میں بھی آنسو آگئے کہ کیا مجبوریاں کیا پریشانیاں کیا تکالیف وہ لوگ جن کے اوپر تہا تہا کے مظالم کیے جاتے ہیں اور زندگی جینا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے ان کی حالت کو سمجھنا ہی سوشل ورکرز کا کی ایک اپنی خوبی ہوتی ہے اور میں آپ سے یہ بات بہت اس سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں میز و رام گیا اور اس کے بعد پھر مانو آیا تو میز و رام کے بھی بچے اتنے خوبصورت اتنے سیدھے اتنے بہترین انسان تھے وہی اسی طرح کی سٹورنٹس میں خاصیت مجھ کو یہاں مانو میں بھی ملی اور اس سے پھر میرا اپنے آپ میں ایک یہ جو کانفیڈنس تھا کہ ہم ابھی پسمانگوں پسماندہ طبقات کو سماج کو بھولنے نہیں دیں گے اور اس کے لئے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوششیں میں ضرور کسی نہ کسی دن کامیاب ہوں گے اور اپنے خاص طور سے مانو کے بہت سے سٹورنٹس سے میں نے کہا کہ آپ کے اندر جو خاص بات ہے اس کو آپ شاید خود نہیں جانتے تو وہ بہت معصومیات سے پوچھتے تھے سر ہم تو نہ کسی یونیورسٹی گئے نہ کسی کالج گئے نہ ہم نے انگریزی سیکھی نہ ہم نے اور کسی مارڈن اس کو حاصل کیا آپ کو ہمارے اندر کیا خاص بات نظر آ رہی ہے تو میں ان کو بہت اس سے بتاتا تھا کہ آپ ایک نیک اور ہمدرد انسان ہیں جو آج کی دنیا میں اب نہیں ملتے تو سوشل ورک کس کو کہتے ہیں سوشل ورکرز کو کیا کرنا چاہیے اس لیے وہ انہی چند الفاظ سے اگر آپ سمجھ جائیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو دوہزار سولہ کی رپورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے اور ورلڈ بینک کی دوہزار سترہ کی رپورٹ بھی یہی بتا رہی ہے آپ کو کہ دنیا اب کس طرف جا رہی ہے اور وہ بچے گی یا نہیں بچے گی اس کا صرف اسی چیز پر دارومدار ہے کہ کیا لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے بارے میں سوچنے کی کسی قسم کی بھی وہ بچے گی یا نہیں اور اور آج سے اب میں شروع جو کروں گا اس سے پہلے بچوں سے درخواست کروں گا یا شاہد دونوں شاہدوں سے درخواست کروں گا کہ پیٹر لیونارڈ کی کتاب دو کتابیں خاص طور سے ایک انہوں نے کوریگان کے ساتھ اٹھتر میں لکھی اس کا ٹائٹل ہے سوشل ورک پریکٹس مارکسس پریکٹس ان کیپٹلس سسائیٹی اور دوسری کتاب جو سن ستانبے میں سیج نے چھاپی ہے اس کا ٹائٹل ہے پوسٹ مارڈن ویل پیز وہ ان بچوں کو خالی اس کی موٹی موٹی باتیں بھی اگر آپ بتا دیں گے تو ان کی سمجھ اور مضبوط ہو جائے گی کہ ہماری ابھی جو کوششیں بہت سال چلنی ہیں وہ کتنی مشکل اس میں ہم کو پیش آئے گی اس جو آپ نے آج کا موضوع تیہ کیا ہے باتشیت کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے کہ خاص طور سے پسماندہ ہزارت یا ویسے لوگ جن کو کوئی آج کی تاریخ میں نہیں پوچھ رہا ہے جن کی کوئی ضرورت نہیں پوری ہو پا رہی ہے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہم کو کس قسم کی کوششیں کرنی پڑیں گی پہلے میں آپ کو بہت معمولی سا ایک دنیا کا نقشہ کی کتنے اور لوگ پوری دنیا میں ہمارے ملک میں تو ہی ہیں نگی پوری دنیا میں جس کی اب پوری تعداد جو ہے تقریباً سات پوائنٹ تین بلین کا میں اردو ترجمہ نہیں کر پاؤں گا ہیں اور اس کی ابھی بھی تقریباً آدھی اس کی پچاس فیصدی تعداد ایسی ہے جو صاف پانی تک اس کو پینا نصیب نہیں ہوتا اسی طرح سے جو لوگ بہت ہی غریبی میں رہ رہے ہیں ان کی بھی تعداد بہت بڑی ہے اور جو لوگ بہت غریبی میں رہ رہے ہیں ان کے آگے جو اور چیزیں آپ کو ان کی نظر آئیں گی کہ مثلاً ابھی بھی تینتالیس بچے اگر پورے ایک ہزار بچے پیدا ہوئے تو اس میں سے تینتالیس بچے پانچ سال کے ہونے سے پہلے ہی ان کی موت ہو جاتی اور انی کویلیٹی یعنی کہ باہم کسی طرح کی بھی برابری اور دیویجن جو ہے یا دوری جو ہے غریب اور امیر میں اور اس سے بھی بڑی جو خراب چیز ہے وہ ہے ایک دوسرے کے اوپر بہت ہی ویسے پیش آنا جس میں کسی قسم کی نرمی اور وہ اس کا کہیں دور دور تک آپ کو جس کی ابھی آپ نے خاص طور سے اپنے ملک میں کتنے واقعات دیکھے کہ آپ کسی چیز کو روک نہ چاہتے ہو کسی چیز کو بتانا چاہتے ہو وہ اس کی جان لے کے بتاؤ گے سمجھاؤ گے اس کو یہ اس طرح کے بہت سے مناظر آپ کے سامنے آئے اور جس پر بہت بڑے بڑے لوگ خاموش بیٹھے اس کو دیکھتے رہے اس کا کوئی بھی اس کے انہوں نے نوٹس نہیں لیا اسی طرح سے جو ہیومن ڈیوالپمنٹ کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ لوگوں کو تعلیم صحت اور پانی اور گھر اور ملازمت جو بنیادی ان کی ضرورتیں ہیں وہ نہ ملنے کی کا ایک پورا رجحان یا ایک طرح سے اس کی پرسنٹیج بہتی جاری ہے وہ رک نہیں رہی وہ کم نہیں ہو رہی اسی طرح سے ایک آدمی نو آدمیوں میں بے حد بھوکا رہتا ہے جس کو کرانک ہنگر کہتے ہیں اور ایک آدمی تین آدمیوں میں سے مل نریض ہے یعنی اس کو پورا خانہ تک نصیب نہیں ہوتا اس کو چاہیے خوراک وہ اس کو نہیں مل پاتی نتیجے کے طور پر کمزور ہو جاتا ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ اس مسئبت کے حکار ہوتے ہیں کہ راستے میں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہوئے بہت سے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے یا پھر ملک جہاں کہ کلچر سے بلکہ واقف نہیں ہیں طور طریقوں سے واقف نہیں ہیں ان کے پاک کسی تصمی کا کوئی اساس نہیں ہے کیسے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیسے ان کو لوگ دھتکارتے ہیں اور ان کے اوپر ترہا ترہا کے الزام لگاتے ہیں کہ ان کی حالت کا کون ذمہ دار ہے ذکر بھی آگے ہم کریں گے کہ اس میں تقریباً اٹھارہ ہزار لوگ صرف ہوا کے خراب ہونے کی وجہ سے روز مرتے ہیں اور تقریباً پوری دنیا میں پندرہ فی صدی وہ لوگ ہیں جو بہت ہی غریب کہے جا سکتے ہیں اور اس کی تعداد ہمارے ساؤت ایشیا میں تقریباً گیارہ فیصدی ہے کیونکہ ساؤت ایشیا بھی دنیا کی پوری تعداد میں سے ایک کافی بڑا حصہ ساؤت ایشیا کے ملکوں کا ہے اتفاق سے ایک ایچ آر ڈی کی ریپورٹ میں دیکھنے کو ملا کہ ہندوستان اور چائنہ کی حال ہی میں جو ترقی ہوئی ہے معاشی ترقی خاص طور سے اس سے غریبی کی تعداد میں پر کیپٹا جس کو کہا جاتا ہے حالانکہ ہم لوگ اس سے اگری نہیں کرتے اس کو جانچنے کے اور سمجھنے کے طریقے اور دوسرے ہیں جس کی ہم باتشیت پھر کسی وقت کریں گے اور ایک جو مسئلہ بہت ہی ویسا ہے وہ ہے کہ پسمانگا پسماندہ تفخات میں سب سے زیادہ اگر آپ کو ملیں گے تو بچے پانچ سو ستر ملین بچے پوری دنیا میں ایسے ہیں جن کو آپ غریب کہہ سکتے ہیں اور اس میں ایک سو پچاس ملین بچے ایسے ہیں جن کے صرف ایک ماں یا باپ زندہ ہیں ان کی دیکھنے کے لئے اور دو سو بیس ملین بچے ایسے ہیں جن کی پوری زندگی کو خطرہ ہے جس کو کہتے ہیں چلڈرن بچے خطروں میں پڑے ہوئے چلڈرن ایٹ رسک انگلیزی میں اس کو کہتے ہیں اور چلڈرن ایٹ رسک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی اور دوسرے ان کی فیملی کس وقت ٹوٹ جائے گی خاندان کس وقت ختم ہو جائے گا اس کا پتہ نہیں ہوتا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کہا جانا پہ گا اس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ بچے بھی بچپنے میں ہی ان کو پریگننسی کا یا ماں بننے کا بھی خدشہ رہتا ہے اور وہ اسی طرح ہر قسم کی وائلنس کو اپنی زندگی میں مستقل اس سے دو چار ہوتی رہتے ہیں جیس اندادہ لگائیے کہ بچے ان کی کوئی ہمارے پاس ایسی تعداد تک کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کی کیا واقعتا تعداد ہے کیونکہ ان کو ڈھون پانا اس کے سلسلے میں سرچ کر پانا اپنے آپ میں ایک بہت ہی مشکل کام ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ورک والوں کو خاص طور سے اگر یہی چیزیں کر سکیں کسی وقت کی بہت سے ایسی اصلیتیں ہیں جو عام آدمی تک نہیں پہنچ پاتی بہت سے ایسے آداد اور شمار ہیں جو کوئی جمع کرنے میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی مثلا یہ کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ آج کی تاریخ میں ہندوستان میں کتنے ایسے بچے ہیں جن کو ہم سڑک پہ ہی پوری زندگی گزارتے پہ پاتے ہیں